میں معلوم ہو رہے ہیں جمیں توان کوئی جمیں جمیں بیٹھے ہو توان اتھی امانت کوئی رکھ گئے ہیں کم از کم بندہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت صاحب نے اتنا خوبصورت انداز دے وچ آقا علیہ السلام دی آل پاک دا آپ دی عزمت دا بیان کیتا ہے اس واسطے کم از کم جڑی گال توانو چنگی لگے یا سمجھے چاہ جائے تو بندن خاموش نہیں ہونا چاہی دا اچھی آواز نال کرنا چاہی دا شبان اللہ ایک گزارش کرسا ہے جیڑے بھائی پچھے بیٹھے ہو نا تسا اگے تشریف لے ہو توانو خطاب کر رہے ہیں ماشاء اللہ ادھنو بھی تھوڑے تھوڑے اگے بچے بیٹھن نا ذرا صحیح سمجھ نہیں آنی اگے اگے ماشاء اللہ تھوڑا جیے اللہ ہوگے نالے توانو سر دی گھاڑ لگے گی ماشاء اللہ انہیں اکوری ضرور پاک پڑھو باوازِ بھلانا صلاة والسلام علیکہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام علیکہ اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْرَاشِدِينَ اَمَّا عَبَادُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى آبَاد صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باوازِ بُلَانْ درودِ پاک وَنَ ماشاءاللہ اُچھی وَالْنَا درودِ پاک وَنَ حضراتِ گرامی دور درازتو آئے ہوئے معزز بزرگو دوستو عزیز نوجوان بھائیو اللہ رب العزت دہ بے شمار مرتبہ حسان ہے کہ جس نے سنو ملادِ مصطفیٰ دی اس بابرکت محفل دے اندر حاضری نصیب فرمائی میری دعا ہے کہ جڑے دوستہ باب دور درازت ہوئے واللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اللہ جللہ شانوہو وعظم شانوہو وَلَا إِلَا غَيْرُهُ دِي عمد و سانات و بعد بے شمار درودِ پاک حضورِ اکرم نورِ مجسم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس دہتے اس تو بعد انتہائی عزت و اعترام دے لیک میرے پیر بھائی خطیبِ آلِ سنت مکررِ شیری زبان حضرتِ علامہ مولانا کاری ندیم اختر خضری زیدہ مجدہو دیگر واجب الہترام علماء اکرام ناتخانہ نشیری زبان اور میرے محزز بزرگو دوستو عجدی محفلِ پاک ملادِ مصطفیٰ سلانہ جشنے ملادِ مصطفیٰ سڑے پنڈ نے اندر ہر سال ہندہ ہے اس سال جگہ دی تبدیلی بزرگان دے آستانے دے بابا جی سرکار دے بارگاہ دے سرکار دا ایجشن ہو رہے یقین جانو اے بڑی خوش نصیبی ہے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے حضور دی آل دے اس آستانے دے اتے اس محفل دے وچ سانوں حاضر ہون دی توفیق اطاف فرمائیے دراتِ گرامی سرکار دی شان زندگی مقصدی ہے ازل تو لے کے عبد تک اول تو لے کے آخر تک ساری کائنات حضور دی تعریف کر دی روے شان بیان کر دی روے عظمت بیان کر دی روے تھی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے سرکار دی شان ختم نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ حضراتِ گرامی خواہشہ ہر ملاد دی محفل ہوئے یا بزرگان دے عرص دی محفل ہوئے دوست کافی اسرار کر دینے کہ فلان رویت یا فلان موضوع دے مطابق بولو چونکہ ہر بندے دا ایک اپنا خیال ہندہ ہے سوچ ہندی لیکن چونکہ ملاد دی محفل تھی حضور دی عظمت تشانی بیان کرنگا اور دعاے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ بیان کرن اپنی بارگاہ دے وچھ قبول و منظور فرمائے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے میرے واسطے میں توانو پتہ یہ اتنی دیر ستے ہی تھے کدی نہیں لائی بھئی میں لیٹ ہو جاماں چونکہ میرے پیر بھائی بھی نے اور بڑی محبت کر دینے سعداد دے گھرانے دنال میں خالی اپنی مصروفیت توانو علم اجدہ دن بڑا اہم دن سی ساڑھے واسطے بھی تے میں ٹیلی فون دے اتہی عزیز امدن فون کی تابیں مہربانی کرنا تو نہ کیا کوئی گالے نہیں میں کیا سارا پروگرام تو سنسا مالنا ہے الحمدللہ ساتھی انہیں بڑا دل خوش ہویا کہ بڑی محبت دینال انہیں پروگرام دا آغاز کیتا نا تو ہی پھر خطاب ہویا ان چونکہ اتھے بزار ہون والا کوئی بندہ نہیں جو آئے بیٹھے ہو چاہے سردی ہے چاہے بارش ہو جائے چاہے کوئی معاملہ بھی ہے الحمدللہ زوکہ لے وہ سن کے ہی جانا جائے تو میں اگے بھی گزارش کی تھی میں خالی چپ کر کے نہ سن کے ٹر جایا کرو بلکہ جتنی دیر بہو سبحان اللہ کیا کرو اے عزماء کے بیک لینا جتنی دیر سبحان اللہ ہوگے تو ان سردی بھی نہیں لگے گی تو جب بندہ چپ بیٹھا رہوے انہوں زیادہ سردی لگ دی تو آڑی نظر میں آپ نے حضور دا شیر پیش کر رہے ہیں جیڑا اکثر میں نلدوست حکم فرماندے نے کہ سانو شام والا شیر سناو قدرتی گالے آشک جس مقام دے اتے بیٹھا ہوئے جیڑی محفلچ بیٹھا ہوئے جس جگہ دے اتے ہوئے جدو ادھے سامنے ادھے محبوب دی تعریف ہندی وہ چپ نہیں رہن دا بلکہ خوش ہو کہ سبحان اللہ کہن دا تے میں عرض کرنا وہاں شام ہو گئی تے ایسا جرنیٹر چلا دیتا بتیاں چل گئی ہیں لیٹ بال گئی اندھیرہ ختم ہو گیا جدو اے بتیاں اے لیٹاں اے جرنیٹر نسن نہ ہندے او دو لوگ دیوہ بالدے سن مومبتی بالدے سن کیوں اس وجہ تو کہ جدو شام ہو جائے اندھیرہ ہو جاندہ ہے لوگ کے اندھیر شامہ نو جلا دیو تاکہ روشنی ہو جائے اندھیرہ ہو جا تے لوگاں نے کہا کہ شامہ نو جلاو اس وجہ تو کہ اندھیرہ ختم ہو جائے روشنی ہو جائے جدو شامہ نو بالن لگے نا تے جدو انہ نے اگ لائی او بلی تے وہ خوش ہو گئے کہ اندھیرہ ختم ہو گیا ہے چانن ہو گیا ہے لیکن شامہ نے کہا لوگو تو آڑے واسطے میں نہیں بلی میرے بلندہ مقصد کوئی ہو رہے او دے بلندہ مقصد اگر اجازت تو وہے تے پیش کرا ایک شام ہے جنہوں اسی کہنے ہیں پنجابی دے چاندھیرہ ہو جائے سورج غروب ہو جائے تے شام ہو جاندی ہے ایک شام ہے جس انہوں اسی کہنے ہیں ملک شام ہے ایک شام ہے جنہوں اسی ہندیج کہنے ہیں محبوب ہندیج کی کہنے ہیں سمجھے چاہ گئی ایک شام ہے جس انہوں اسی کہنے ہیں شام ہو گئی ایک شام ہے جس انہوں اسی کہنے ہیں ملک شام ہے ایک شام ہے جنہوں ہندیج کہنے ہیں محبوب تے شامہ جدو بلینا انہیں لوگانو مخاطب ہو کے گل کی اہو گل سننے ہیں شام دی کیونکہ تُسرہ بھی اپنی شامہ دے پروانے ہو حضور دے دیوانے ہو اس واسطے تو آڑی نظر کر رہے ہیں شامہ بال گئی اندھیرہ ختم ہو گیا لوگان کیا شامہ جال گئی ہے اس واسطے کیا اندھیرہ ختم ہو گئے روشنی ہو گئی شامہ نے جواب دیکھ کہ آپ اے میرے بالن والے ہو میرے بالن دا مقصد کوئی اور ہے نا نا میں تو آڑے واسطے نہیں ملی میرے بالن دا مقصدے ہو کیڑی گل شامنوں کی شامہ نے آکیا شامہ شامنوں آکھ دیئے شام وے لے اے نہ سمجھی میں تیرے لئے بلیوں ہی ہاں شامہ شامنوں آکھ دیئے شام وے لے اے نہ سمجھی میں تیرے لئے بلیوں ہی ہاں اور میرے شامنے آکھ دیئے اور میرے محبوبنے آکھ دیئے شام وے لے میں اسے شام دنوں کر کھلی ہوئی آ اور میرے شامنے آنے اور میرے محبوبنے آنے شام وے لے میں اسے شام دنوں کر کھلی ہوئی آ شامہ شامنوں آکھ دیئے شام وے لے اے نہ سمجھی میں تیرے لئے بلیوں ہی ہاں اور میرے شامنے آنے شام وے لے میں اسے شام دنوں کر کھلی ہوئی آ اللہ دی عمد و سنات و بعد بے شمار ورود حضور دی ذات دیوتے قرآن پاک دی قایت مکجسہ جو توڑے سامنے میں تلاوت کیتی ہے اُدھے وچھ خال کے کائنات نے فرمایا تِل کر رسلو فضلنا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد اللہ پاک نے اَلْحَمْتُ لَيْكِ وَنَّاسْ تَكْ کوئی سپارہ ایسا نہیں کوئی رکوع ایسا نہیں کوئی آیت ایسی نہیں جدے وچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب دی شان بیان نہ کیتی ہوئے اَلْحَمْتُ لَيْكِ وَنَّاسْ تَكْ لیکن یاد رکھو میرا موضوع بھی چونکہ عظمتِ مصطفیہ شانِ مصطفیہ اس واسطے میں اسی حوالے نالگفتگو کروں گا خالقِ کائنات نے اس آیت دے اندر بھی رسولاندہ ذکر کیتا ہے کدھا ذکر کیتا ہے اچھی بولو کدھا ذکر کیتا ہے رسولاندہ تے کائنات اچھ نبی ایک لکھ تے کموں بے چوی ہزار نبی رسول پیغمبر ہے نے ہر نبی نو اللہ پاک نے اس تانشانہ مقام رفت کمالات درجات موجزات اتا کیتے نے پر یاد رکھو جڑی عزت تے شان تے مقام اس وعدہ اللہ شریک نے آمنہ دے لال نو اتا کیتی ہے کسے اور نبی نو حاصل ہے اللہ پاک نے اس آیت دے وچھ نبیاندہ نہیں رسولاندہ ذکر کیتا ہے اور رسول کائنات اچھائے نے تن سو تیرہ کتنے رسول آئے نے کتنے رسول آئے نے تن سو تیرہ اور تن سو تیرہ دہ رب تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ فرمایا اے رسول جڑے میں دنیا تے بھیجنے نا باز نو باز دوتے فضیلت بکشیے اور ایک اوہے منہم من کلام اللہ جدنال میں رب نے کلام کیتی اور ایک اوہے جنہوں میں سارے درجہ تو بلند درجہ تا کر دیتا ہے حضرات اگرامی توجہ فرماو گال رسولاند ہی ہو رہی اے بھی یاد رکھو کہ ہر نبی نبی ضرور ہندائے لیکن رسول ہندہ نہیں لیکن ہر رسول نبی بھی ہندہ ہے تو رسول بھی ہندہ ہے ہر رسول نبی بھی ہندہ ہے تو رسول بھی ہندہ ہے لیکن ہر نبی نبی ضرور ہندہ ہے لیکن رسول نہیں ہندہ حضرات اگرامی اتحراب نے درجہ دا ذکر کیتا ہے کہ میں باز نو باز دوتے فضیلت بکشیے درجہ رکھے نے لیکن انسان دا بھی بڑا درجہ ہے ہر مخلوق تو ارفاتحالہ انسان انسان تو اتلا درجہ مومن دا یاد رکھو ہر مازار دے وچلن پھرن والا انسان انسان تے ہو سکدہ ہے لیکن مومن ہو سکدہ کیونکہ مومن ہندہ ہوئے جدے دل وچ میری سرکار دی محبت ہوئے ہر مخلوق تو ارفاتحالہ کونے انسان کونے تو اڈی اپنی تعریف ہے اچھی آواز نہ کہہ دو کونے کیونکہ رب تعالی نے انسان دی تعریف کر دے ہو یا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم کہ میں انسان ہوں اے ہو جائی شکل بکشیے جدہ کوئی جواب ہی نہیں پتہ یہ چلیا کہ ہر مخلوق تو ارفاتحالہ کون ہویا اچھی بولو کون ہویا انسان انسان تو اتلا درجہ مومن دا مومن تو اتلا درجہ شہید دا شہید تو اتلا درجہ ولی دا ولی تو اتلا درجہ غوث دا حضرات اگرامی جتے سارے ولیاں غوثا کتبہ دے درجہ دی انتہا ہو جائے حضور دے صحابی دے درجہ دی ابتدا شروع ہوں دیئے اور جتے صحابی دے درجہ دی انتہا ہو جائے وہ تو نبی دے درجہ دی ابتدا شروع ہوں دیئے اور جتے نبی دے درجہ دی انتہا ہو جائے رسول دے درجہ دی ابتدا ہوں دیئے اور جتے سارے نبیان رسولان پیغمبران دے درجہ دی انتہا ہو جائے اُتو تیرے تھے میرے حق کا دی ابتدا شروع ہوں دیئے اُچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ حضرات اگرامی توجہ فرماؤں میں عرض کیتا ہے کہ ایک کوئی جدنہ آپ نے کلام کی تھی او کون نے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام او ایک شان اللہ دے نبی دی بیان کرنا اور پھر توڑے سامنے آقا علیہ السلام دی شان بیان کرنگا تو انہوں پتہ لگے گا کہ نبی سارے ہی شان والے نے نبی سارے ہی مقام والے نے نبی سارے ہی عزت والے نے پر یاد رکھو جیری عزت تے شان تے مقام اس وعد اولا شریک نے آمنہ دے لال نو عطا کیتی ہے کسے ہور نبی نو حاصل ہے او فر ویکنے یا قرآن پڑھنے یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی دے برگزیدہ اور جلالی نبی لادلے نبی آپ دی بارگاہ دے وچھ بارہ کبیلے آئے قرآن پاکے کوئی حدیث نہیں اللہ دے قرآن پیش کر رہے ہیں بارہ کبیلے آئے قید سی خوشکسالی سی پانی کوئی نہیں سی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچھائے ہاتھ جوڑ کر ارد کیتی سونے ہاں اللہ نے تو انہوں بڑا مقام اتا کیتا ہے بڑی شان اتا کیتی ہے میر بانی فرماؤ تو ہڑے ہاتھ اٹھنے نے اللہ پاک نے ساڑے ہوتے کرم فرما دےنا ہے یاد رکھو نبی دا کوئی غلام ہوئے نبی دے مننن والے آن دا اے عقیدہ ہے کہ جدو بھی کوئی مشکل آ جائے جدو بھی کوئی پرشانی آ جائے نبی دے دروازے تھے انہوں نے اللہ مشکلہ اٹھال دن دا ہے ان جدو نبی دی بارگاہ دے وچھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بھی تو ہڑے سامنے ہی ہیں کوئی ندید نالہ تلاش کرو یا نمازِ استخدقاء پڑھنے ہیں نا نا جدو اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچھائے تے کلیم نے اپنے دوں میں ہاتھ اٹھا لے کچھ یہ واد نہ کہہ دے سبحان اللہ حضرت اگرمی اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے وچھائے ہاتھ اٹھا لے اررکی تیائے الہ العالمین اے میرے سنے رب آو اے تیری مخلوقیں میری بارگاہ دے وچھائیے پانی طلب کر دینے خالق کا علاہ نے فرمایا وما تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ خالق کا علاہ نے فرمایا کلیم تیرے ہاتھ وچھ کیے اررکی تی میرے اللہ میرے ہاتھ وچھ آسائے ڈنڈا اے راب نے فرمایا کی کرنا ہے اررکی تی میرے اللہ میں چاہتے دنڈا بن جاندہ ہے میں چاہتے طلبار بن جاندہ ہے میں چاہتے سب بن جاندہ ہے خالق کا علاہ نے فرمایا کلیم اصا پتھر رہتے مارنا تیرا کم میں بارہ تشمیں جاری کرنے ہیں نارے تکیر نارے رسال نارے تحقیر نارے حیدری ارہتے گرامی کلیم نے آسا پتھر نے ہوتے ماریا بارہ چشمیں جاری ہو گئی خالق کا علاہ نے قرآن پاکت موسیٰ دے موجزہ دہ ذکر کر دے ہویاں فرمایا فان فاجارت من غسنت عشر تاعینا اچھی آواز نال کہہ دے ہو سبحان اللہ کہ میرے کلیم نے آسا پتھر دے ہوتے ماریا تے بارہ چشمیں جاری ہو گئے حضرات گرامی ایک کمال اللہ دے نبی دا ایک کمال اللہ دے کلیم دا کہ آسا پتھر دے ہوتے ماریا بارہ چشمیں جاری ہو گئے آہ اپنے نبی دی شان سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے حضرات گرامی رویت نہ ہو دے محظم آوارم حضور دے نال پندرہ سو سے عبادہ لشکر نال دے جانوار نال نے چوپائے نال نے پانی ختم ہو گیا تے حضور دی بارگاہ دے پچھائے عرقیتی سونیاں ودوہا دے چیرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا علم نشرا دے سینے والیا سونیاں پانی ختم ہو گیا تے انہاں اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ میں بھی تو اڈے نالاں کوئی ندی نالاں تلاش کرو ناں ناں جو دو غلام آئے حضور دی بارگاہ دے اندر شرکار نے ایس طرح نگاہ نبوت نے پھریا ایک کیڑی نگاہ جو دے بارے علىادت فرمااں دے نہیے اوہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھ حضرت ایرامی شرکار نے نگاہِ نبوت پہری اللہ دے پیارے محبوب نے آمنہ دلال نے تیرے تیرے میرے آقا نے نگاہِ نبوت پہریے سرکار نے فرمایا صحابہ پرشان ہون دی ضرورت نہیں جاؤ ایف پہار دے پچھے ایک حبشی پانی دا مشکیدہ لے کے جارے لے کے آ جاؤ صحابہ دوڑ دے گے صحابہ دوڑ دے گے پانی دا مشکیدہ لے کے حضور دی بارگاہ دے وچھ آگے جدو حضور دی بارگاہ دے وچھ آئے تیرے کتی سونے ہاں ایک مشکیدہ ملے اے توڑی بارگاہ دے وچھ ان کسے صحابہ نے اے نہیں عرض کی تی کہ سونے ہاں اے ایک مشکیدہ پانی دا بندے دے چھو پانی پی سکدے نے تے اے پندرہ سو صحابہ دا لشکر نالے جانوار نالنے چھو پائے نالنے لیکن سونے ایک مشکیدہ کمیں پورا لے گا کسے صحابی نے گل نہیں کی تھی کیوں اس وجہ تو کہ صحابہ جان دے سن کہ اے انگلان چھو پانی چلا جان دائے اے انگلان چھو پانی چلا جان دائے اے انگلان چھو پانی چلا جان دائے اے ان بھولیا نو بلا جان دائے اے ان بھولیا نو بلا جان دائے اے انگلان چھو پانی چھو پانی چلا جان دائے اے ان بھولیا نو بلا جان دائے اے وکری گا لے کہ میں تو ان بھولا سکا تو سم بولو نہ بولو تو ایڈی مردی پر میرا نبی ہو ہے جیڑا نیسی بھی بولداؤ بھی بولن لگ بھیندہ سکا ابو جال جالان اب آپ او دے آتھ وچ کنکریاں سن ایک دن مکے دیاں گلیاں دے وچو اللہ در حصول ٹردائے تے مٹھ دے وچ کنکریاں ناپ کے نا پچھوئی حضور نوووے کہتے انہیں آکے آج کوئی نوی شرارت کرنا حیسی جیو شرارتی تبر جیڑا بھی حضور دے علم غیب نوو نا مننے سمجھو اے شرارتی ہے اے ابو جال انڈ کامپنی ہے او دی وجہ اے وے ابو جالا ہمیشہ حضور دے ہوتے اے او جائے معاملات کردے سن ہاتھ دے وچ کنکریاں ناپیاں تے اللہ دے رسول دے سامنے چلا گیا تے جا کے کہنے دے تے سنجھے نبوت داداوہ کیتا ہے تے دسو کے میرے ہاتھ وچ کڑی چیزیں تے سنجھے نبی ہو تے دسو میرے ہاتھ وچ کڑی چیزیں آپ نے فرمایا ابو جال گلے وے میں دسا یا اے چیز بولے کہ میں کون ہوں انہیں کہا یہ تے گل ہو رہی پکی ہو گئی یہ چلو اے ہی تو انہوں پہچان کہ دسے بھئی تُسا کون ہو آپ نے فرمایا مٹھ تیری یہ لیکن یاد رکھ جو تیری مٹھ چیزیں وہ بھی میں نو جان دی یہ میں اللہ دا رسول ہوں حضرت اگرامی انہوں نے مٹھ محل کی تھی شرکار میں مٹھ والے مخاطب ہو کے فرمایا کیری چیزیں ذرا میرا تعرف انہوں کرا حضرت اگرامی مٹھ دے وچ کنگریاں دے اللہ دا رسول دے کلمے نو پڑھنا شروع کر گی تا اسے واسطے میں کیا اے ان بولے آنوں بلا جان اے ان بولے آنوں اے گنگے آنوں گلہ کرا جان دائے اے ان بولے آنوں بلا جان دائے اے ان بولے آنوں بلا جان اے ان بولے آنوں میں کیا بھئی تُو سم بول پر سو پر تُو سم اپنی زید تے اتھے پکے رہو تو ہر رات اگرامی جدو سرکار نے مشکیدہ پانی دا سیا با نے سرکار دی بارگاہ دیوچ پیش کیتا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا حد اس پانی دیوچ پایا جدو پانی دیوچ پایا خود نوش فرمایا شہابہ نے پانی پی لیا جانورہ نے پانی پی لیا لیکن پانی ختم نہیں ہویا حضرات اگرامی یاد رکھو شہابہ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسمے او ایک مشکیدہ پندرہ سو شہابہ نے پیتا جانورہ نے پیتا چوپایا نے پیتا لیکن پانی ختم نہیں ہویا اس طرح مسوس ہندہ سی جس طرح پانی انگلہ دے چوپانی نہرہ جاری ہو گئی انہیں تو حضرات اگرامی اے تو سن لازمی میں نے اٹھانا سی تو آئیں اتنی اچھی آواز نال کیا جے سبحان اللہ تو موسیٰ علیہ السلام دی شان تو ہڑے سامنے میں کیا صاحب پتھر دے اٹھے ماریا تے کتنے چشمیں جاری ہوئے کتنے چشمیں جاری ہوئے بارہ لیکن میری سرکار او بھی بڑا وڈا موجزہ ہے او بھی بڑا وڈا کمال ہے لیکن یاد رکھو پتھرہ میں چوپانی نکلتا رہندہ ہے لیکن انگلہ میں چوپانی نکلنا ہے سب تو بڑا کمال ہے اسے واسطے سی کہنے آو اس شان کا مرسل کوئے آیا نہیں ہے اوہ اس شان کا مرسل کوئے آیا نہیں ہے اوہ محبوبِ خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں یہاں سایا نہیں ہے انشاءاللہ دلیل میں سرکار دی حدیث پیش کرنا ہوں حضرات اگرامی تفصیل نصفی دے اندر میں شابت کرنا چاہنا کہ واقعی سرکار دا سایا بھی کوئی نہیں میرا نبی ہوئے جدے وجود دے تے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھے تفصیل نصفی دے اندر ایک واقعہ نقل کی تا ہے مفسرین اگرام نے کہ سرکار دی ازواج سرکار دی کوئی بیوی ہووے اوہ ساری کائنات دے مسلمانہ دی ماں ہیں ساری کائنات دے مسلمانہ دی چاہے اوہ دا تلق کسے قبیلے نالووے کسے کمبے نالووے کسے خاندان دے نالووے لیکن یاد رکھو جدو نبی دے حرم دے بھی چاہ گئیے اوہ ساری کائنات دے مسلمانہ دی ماں ہیں حضرات اگرامی انہ کافران تے بے ایمانہ تے منافقہ نے حضور دی ازواج انہوں بھی نہیں چھوڑیا انہ دے اتے بھی بہتان لایا جدو بی بی پاک سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے انہوں نے بہتان لایا تے اللہ دے رسول دے اتے وی دا آنا جانا کچھ دن بند ہویا توجہ ہے تو اڈی تھاڈ نال تے نہیں پرشان ہوئے بیٹھے تے پھر اٹھی عواز نہ کہہ دے سبحان اللہ بی بی پاک سیدہ عیشہ صدیقہ دے اتے منافقہ نے بہتان لایا کی کہ نعوذ باللہ اللہ دے گھار جڑی اے بی بی اے نا ادہ کوئی کردار ٹھیک نہیں جدو انہ اے گل کی تھی اللہ دے رسول دے چہرے دے اتے پرشانی دے اثار آئے کیونکہ حضور دے گھار دا معاملہ سی حضور دے گھار دا معاملہ سی اے واقعہ کیوں پیش آیا توجہ فرماؤ بی بی پاک سیدہ عیشہ حضور دے نال گئیا سفر دے اتے حضور ہمیشہ جدو بھی کسے سفر دے اتے جان دے سن کوئی نہ کوئی اپنی بی بی نو نال لے کے جان دے سن جدو اے پاک بی بی گئیا تے اس مقام جو تو کافلا چلے آ تے بی بی پاک پچھے رہ گئیا آپ دائی غلام سی جڑا پچھو مہار پکڑ کے تے لے آیا کافرا نے حضور دی اس پاک بی بی دے تے بوتان لیا جدو بوتان لیا تے صحابہ پرشان ہو گئے کیونکہ سیدنا صدی کے اکبر دی بیٹی سی اس معاملے دے وچھ آپ خاموش ہو گئے پاک بی 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 پرشان ہوئی حضور دے سارے صحابہ پرشان ہو گئے کہ منافقہ نے اگل کیتی اے حضراتِ غلامی توجہ فرماؤ ایک نہیں دو نہیں ترہ نہیں قرآنِ پاک نیا ستا رہا آئے تھا بی بی پاک دی پاکیت گی دے اتے نازل ہوئیانہ اللہ نے قرآنِ پاک نیا ستا رہا آئے تھا آپ دی پاکی دے اتے نازل فرمائیانہ حضراتِ غلامی توجہ فرماؤ اے تے اللہ پاک دے اپنے محبوب دے اتے لگے بوتان دیوتے قرآن پاک دیا ستارہ آیتاں پیش کی تیا لیکن آؤ جیڑا صحابہ دا کردارے او میں تو اڈے سامنے پیش کرنا ہوں صحابہ دا مجمع لگے حضور تشریف فرمانے صحابہ ہر ایک اپنی گزارش سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کر رہے نے میں اس مجمع تو قربان جاوہ جی دے وچ سنن والا بلالے اور سنان والا آمنہ دا لالے میں اس مجمع تو قربان جاوہ کہ جی دے وچ سنن والا علی ہے اور سنان والا نبی ہے حضرات اگرامی توجہ فرماؤ جدو صحابہ اس طرح بیٹھے حضور دے اس معاملے دے صحابہ بھی پرشان ہے سرکار بھی پرشان ہے حضرات اگرامی جنہیں سب تو پہلا کھڑا ہو کے ایک جرت کی تھی کہ حضور دی بارگاہ دے وچ سوال کیتا او سیدنا عمر فاروق نے آپ کھڑے ہوئے جدو کھڑے ہوئے اے کون عمر اے او عمر کہ جدا لکھے ہاتھ نہ رکا درائے نیل دیاں موجان دے وچ گیا تے او دی تغیانی تھم گئی اے او عمر فاروق کے جنہیں زمین دے ہو تے کوڑا لاکے زلزلیا نو ختم کیتا اے او عمر فاروق کے جس نے ملک روم نو فتح کیتا اور ان دا حکمران کائنات دے وچ نہیں ہونا عمر فاروق جدو روم دا علاقہ فتح کرن واسطے گئے نا آئی ساڑے کولوی بڑے بڑے صدرت وزیر آزم کس علاقے دا دورہ کرن راہ بانگ جان دینے ہزارہ وزیر نال ہوں دینے مشیر نال ہوں دینے لیکن عمر فاروق حضور دا او غلامیں جدو روم دا علاقہ فتح کرن واسطے گئے غلام ایک نالے لیکن آپ نے فرمایا گالے وے سفر دے چار حصے کرنے نے ادھے راہ میں سوار ہونے تو مہار پکنی ہے لیکن ادھے راہ تو سوار ہونے تو میں مہار پکنی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونیاں اللہ نے تو انہوں بڑی عزت مقام عطا کی تا ہے تو ساتھ ہزار مربع میل دے حکمران ہو اللہ نے تو انہوں بڑی شان عطا کی تی ہے میں غلام سواری تے تے تسوہ مہار آپ نے فرمایا نہیں اگر آج میں انصاف نہ کی تا قیامت آلے دن میں کملی والے نو کیڑا چیرہ وے کھا مانگا حضرات اگرامی انصاف دی انتہا ہو گئی کہ سواری دے اتے غلامے جدو رون دے علاقے دے وچھ پہنچے نا سارے حصائی باہر نکل کے کھڑے ہو گئے تے ایک بندہ کہندہ او وے کھو لگ دائے مسلمانہ دا بادشاہ آرے اننا سوچے انہیں بڑے وزیر انہیں بڑے مشیر انہیں بڑے لوگ انہیں نے لیکن جدو انہ وے کھا تے دو بندے نظر آئے تے اوہ ایران ہو گئے کہ اے بادشاہ جدنال ایک غلام آرے ایک روم دا حیسائی پادری بار آیا انہیں کیا منو اے دسو اے سواری دے اتے جڑا سوارے اے کونے انہیں کیا عمر فاروقے انہیں کیا من اللہ دی عزت دی قسمے جڑا سواری اے سوار ہے اے عمر فاروق نہیں انہیں کیا اے کمے ہو سکتے کہ عمر فاروق انہیں کیا جڑا محار پکڑ کے آرے اے اوہ عمر فاروق ھے انہیں کیا اس طرح کمے ہو سکتے اوہ مصلمانہ دا بادشاہ آپنے غلام نوں بٹھا کہ تے محار پکڑ کے آرے انہیں کیا میں نے اللہ دی عزت دی قسم میں میری انجیل نے دس آئے کہ جدو مسلمانہ دا بادشاہ روم دا علاقہ فتح کرن واسطے آئے گا اُدہ غلام سواری تے ہوئے گا بادشاہ پیدل ہوئے گا سواز تیزی کہنے ہاں دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے حضرات ایرامی توجہ فرماؤ اے او عمر فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رض کی تھی لجپالہ کا پرشان نہ ہو اے جڑا توڑے ہوتے کافرہ نے بوتان لایا ہے نا اے جھوٹے میں اسنو مسترد کرنا ماں سرکار نے فرمایا عمر تیرے کل دلیل کیے جدو سعبہ دے مجمد وچ حضور نے فرمایا کہ تیرے کل دلیل کیے ہاتھ جوڑ کے رض کر دے سونے ہاں میرے کل اے ہو جائی دلیل ہے کہ ساری زندگی کافر انہوں رد نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا دلیل پیش کر ہاتھ جوڑ کے رض کر دے سونے ہاں اے ہو جائی دلیل ہے کہ ہو جائی دلیل ہے ہاظرہ سن ہاتھ جوڑ کے رض کر دے سونے ہاں جدو دا کلمہ پڑے آئے ملکے کہہ دو سبحان اللہ جدو دا کلمہ پڑے آئے جدو دا تھوڑی غلامی دے وچایا ہواں صبح تو لے کے شام تک توڑے نال رہے ہاں شام تو لے کے صبح تک میرے ہاں سفر حضر دے وچ توڑے نال رہے ہاں بدر دے وچ توڑے نال رہے ہاں تے سونے ہاں میں ساری زندگی کلمہ پڑھن تو لے کے آج تک میں اے نہیں وے کیا کہ توڑے وجود تے ہوتے مکھی بیندی ہووے میں ایک دن اللہ دی بھارگاہ دے وچرکی تھی کہ اے علاہ العالمین اے میرے سونے ربہ اے تیرا معبوبے میں ہر جگہ دھوتے نال رہے ہاں لیکن سونے ہاں تیرے معبوب دے جسم تے مکھی نہیں بیندی آتا فے غیبی نے آواز دیتی اے عمر فاروق تنوں پتا نہیں اللہ پاک نے اپنے معبوب نوں پاک پیدا فرمایا ہے تے رب نہیں چاندہ اس وجہ تو کہ مکھی نجاستے بیندی ہے رب نہیں چاندہ کہ میرا معبوب دا جسم پاکے تے کوئی مکھی ادھے وجود تے بیہ جائے تے حضرات گرامی ہاتھ دوڑ کے عرض کردائے سونے ہاں جیڑا رب جیڑا رب تو عدے وجود دے ہوتے مکھی نہیں بیند دن دا اوہ رب تو عدے گر اے ہو جائے عورت کس طرح پرداش کر سکتا ہے آپ نے عرض کیتی سونے ہاں جیڑا رب تو عدے وجود ہوتے ایک چھوٹی جائے مکھی اوہ پرداش نہیں کر سکتا تے تو عدے گر اے ہو جائے عورت کس طرح پرداش کر سکتا ہے سونے ہاں اوہ پاک بی بی پاک نے اِنَّا کافرانے جھوٹ بولے محسنو رد کرنا ہوں حازہ بوتان عظیم جبان چو نکلن دی دیر سی جبریل بھی آذر ہو گئے ہیں عرض کیتی سونے ہاں جیڑے تیرے غلام نے دلیل دیتی ہے اللہ نے بڑی پسند آئیے واقعی تو عاڑی پاک بی بی اے ادھے اتجیڑی گل کیتی گئی ہے کافرانے بوتان لائے ہیں حضراتِ گرامی جدو عمر فاروق نے اے دلیل پیش کیتی نہ تے سرکار دا چیرہ تھوڑا جا کھل اٹھیا اسے کھلے ہوئے چیرے نوے کے سیدنا عثمانِ غنی اٹھے اے اوہ شہزادہ اے اے اوہ سیدنا عثمانِ غنی نے جنہاں سرکار نے دو بیٹیاں تا فرمائی ہیں تے اتنے پیارے غلام بھی نے تے داماد بھی نے حضور بڑا عرصہ ہو گیا تے آپ دے گھر نہ گئے کون عثمان تو میں جو فرماؤ آپ دے گھر نہ گئے تے ایک دفعہ بی بی پاک سیدہ امہ کلسوم نے کہا اے میرے سرطاج عثمان بابا ساڑھے گھر نہیں تشریف لے ہوں دے تُسا آکھ دے ہی نہیں یا سرکار ہوں دے ہی نہیں تے آپ نے فرمایا اے میرے نبی دی لفتے جگر میں نے تے اتنی شرم ہوں دیئے اتنی حیاء ہوں دیئے کہ میں سرکار دے سامنے کوئی گھل نہیں کر سکتا بی بی پاک نے فرمایا عثمان اج جا کے میرے بابیں نو کہنا کہ سارے غلامہ دے گھر جان دے ہو کدی ساڑے گھر بھی تشریف لے ہو حضرت عرمی سیدنا عثمان غنیرہ سرکار دی بھارگاہ دے وچ بیٹھے بول وقت بھی نہ سکے جدو کافی دیر گدر گئی سرکار نے فرمایا ہو اے میرے پیارے عثمان کی گھلے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے سنیا آج اپنی گھل نہیں توڑی لختے جگردی گھلے ہو فرمایشے ہو کہ میرے بابیں نو جا کے پیغام دینا بابا ہر غلام دے گھر جان دے ہو کدی ساڑے گھر بھی تشریف لے ہو جدو سیدنا عثمان غنیرہ سرکار دی بھارگاہ دے وچ عرض کیتی نہ سنیا کدی ساڑے گھر بھی تشریف لے ہو حضور فوراں اٹھے اٹھ کے آپ نے نالین سما لیا کہ آپ نے فرمایا چل عثمان میں تیرے گھر چلنا وہاں جدو سیدنا عثمان غنیرہ سرکار نے فرمایا نا چل تے عثمان غنیرہ اگے نہیں چلے پچھے کھڑے ہو کہ تے سرکار دے قدمہ دے اور تے نظر ٹکا لے حضور اگے چل دے جان دے تے سیدنا عثمان غنیرہ اس طرح قدم گندے جان دے سرکار نے مڑ کے ویکیا تے ویکیا تے نظر جھکی سی قدمہ دے ہوتے وے آپ نے فرمایا عثمان آپ نے جواب اچ عرض کیتی جی لیکن اکھا نہیں چکیا سرکار نے فرمایا عثمان پھر عرض کیتی جی آقا اکھا نہیں چکیا سرکار نے فرمایا عثمان کی گلے تو نہ چیرہ ویکنائے نہ وجود ویکنائے نہ ظلفہ ویکنائے نہ علم نہ شرادہ سینہ ویکنائے نہ مورے نبوت ویکنائے نہ میرے بازو ویکنائے تو قدمہ دے ہوتے نظر ٹکائیے یہ گالکی یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دائے اوہ ودوہا دے چیرے والیا اوہ اللہ اہل دیاں ظلفہ والیا میں اپنی زندگی دے بھی ایک منت منی سی کہ جدو اللہ دا رسول میرے گھار آئے گا جتنے قدم چل کے آئے گا میں قدم گنگا جامانگا جتنے قدم چل کے جائے گا میں اتنے غلام خرید کہ اللہ دیراہ وچ عزاد کر دیاں گا اے محبت فرمایا عثمان کی کر دے عرض کی تیسونیا قدم پر گرنا کدرے کوئی خطا نہ ہو جائے ایک قدم بھی تُسا چکو کدرے میں بھول نہ جائیں اس واسطے میں نظر قدمہ تے ٹکائیے یاد رکو مسلمان پیسہ اللہ دیراہ دے وچ دینا سوکھا ہے لیکن غلام خرید کہ پھر اس نے ازاد کر دینا اے سب تو بڑا کمال ہے اے محبت مصطفیہ اے صحابہ نو حضور دینا المحبت لیکن ہونسی خالی نام دے دعوے داراں کہ محبت رسول میں موتوی قبول ہے غلامی رسول میں موتوی حیات ہے اے محبت نہیں خالی نارے نال نہیں حقیقی محبت دے لے چوہے نا اللہ دا رسول ضرور کرم فرمان دائے تے اوہ سیدنا عثمان غنی جد عمر فاروق حضور دی بارگاہ دویج دلیل پیش کر کے بیٹھے سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کر ارکی تیس ہونے ہاں اگر اجازت تووے میں بھی کلام کر سکنا ہاں سرکار نے فرمایا ہاں جی بولو تے سیدنا عثمان غنی نے عرض کی تی سونے ہاں جیڑا توڑے ہوتے کافرہ نے بہتان لائے اے جھوٹے میں بھی انہوں مسترد کرنا ہاں سرکار نے فرمایا عثمان تیرے کھڑی دلیلیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تی سونے ہاں میرے کھڑی ہو جائی دلیلیں جیدہ کوئی کافر بھی راد نہیں کر سکنا جیدہ کوئی کافر بھی راد نہیں کر سکنا سرکار نے فرمایا کیڑی دلیلیں عرض کی تی سونے ہاں جی دو دا میں تھوڑا کلمہ پڑے آئے جی دو دی تھوڑی گلامی دے وچ چاہیا ہاں صبح تو لے کے شام تک رہیا ہاں شام تو لے کے صبح تک سفر دے وچ حضر دے وچ بدر دے وچ ہر مقام دے ہوتے توڑے نازے ہاں لیکن سونے ہاں آج تک ہر چیز دا سایا ہوندھا ہے تے زمین دے ہوتے پوندھا ہے لیکن سونے ہاں توڑا سایا میں آج تک نہیں ویکیا ایک دن میں عرقی تھی اللہ دی بارگاہ دے وچ کہ اے الہ الالامین تیرے معبوب دا سایا کیوں نہیں آتا فے غیبی نے آواز دیتی اللہ نے اپنے معبوب دا سایا اس وجہ تو نہیں رکھیا کہ میرے معبوب دے سایا دے ہوتے کوئی نجس چیز آ جائے کس ہزا قدم آ جائے تے سونے ہاں جیڑا رب توڑا سایا زمین دے ہوتے برداشت نہیں کر سکتا اوہ توڑے گھر اے ہو جی عورت کس طرح برداشت کر سکتا ہے اس واسطے سونے ہاں خازہ بوتان نازیم یہ جیڑا توڑے ہوتے بوتان لائے گیا بہت بڑا ہے اور میں اس نے مسترحط کرنا ہوں شیدنا عثمانِ غنی بیٹھے نا پھر اللہ دا شیر اٹھے ملکے کہہ دو سبحان اللہ کون اٹھے القرآن و مال علی والا علی یو مال قرآن کہ قرآن علی بچوہیں علی قرآن بچوہیں کون علی ممبع ولایت علی اچھی وعد میں اللہ کہہ دو سبحان اللہ ممبع ولایت علی نور انعلا نور دی تنویر علی اور مستفادی ہو بہو تصویر علی کون علی مولا مشکل کو شاہ شیرِ خدا جدو کافرانِ حضور نو بوں پرشان کیتا نا اللہ دے رسول نو تے مولا مشکل کو شاہ اٹھے ہاتھ جوڑ کر دینے سونے اگر تیری اجازت ہو گئے تے پھر میں تیارا سرکار نے اس طرح بٹھا لیا مکہ دے وچھ گل میں شعور ہو گئی کہ سرکار دے غلامیں نالے ویر ویئے تہہے ہو جیا کہ جیدی مثالیں کوئی نہیں دو پہلوان حضور دے دور دے وچھ بڑے ناموار گزرے نے ایک مرحب ایک ابن عبدِ ود ایک کافران دے بہت بڑے پہلوان سن اور انہاندہ دعویٰ سی کہ ایک بندہ کم از کم کلہ ایک ہزار دن نال مقابلہ کرنہ لازی حضرات اگرامی ابن عبدِ ود اور دنیا دے اٹھارہ اے ہو جائے پہلوان جنہ نال مقابلہ کرن واسطے کوئی نہیں سی تیار ہندہ مولا مشکل کشاہ نے انہا سارے انہو جہنم رسید کی تے انہا اٹھارہ پہلوان انہ دے وچو ایک ابن عبدِ ود سی اور ایک مرحب سی مرحب نوں مولا مشکل کشاہ دی تلوار نے زیر کی تا ہے اور ابن عبدِ ود خود چال کے حضور دی بارگاہ دے وچ اون لگا ارادہ کر کے کہ آج میں ویکھنا ہے کہ اوہ نبی دا کیڑا وزیر ہے اوہ نبی دا کیڑا پیار کرن والا غلامیں کہ جس دی طاقت عرب دے وچ کہن دینے لوگ کے بڑی مشہورے ابن عبدِ ود گھروں ارادہ کر کے جدو آیا نا کہ آج میں مسلمانہ دے اس بادشاہ یعنی علی دے نال مقابلہ کرنے جڑا نبی دا بہت بڑا پہلوان انہال ویر بھی یہ انہال غلام بھی یہ ارادہ کر کے گھروں نکلیا تے قدرتی اللہ دی قدرت ایسی سی کے راستے دے وچ مولا مشکل کشان آل ملاقات ہو گئی آیا ہوا آکے کہنے لائے اے نا اجوان آپ نے نگائن ولایت نو پھیر کے ویکھیا ویکھیا تے بہت بڑا قدعور جنا حد تے زنجیرہ نے توڑ دا جاندہ نوے دیا زنجیرہ آتھاں دے نال آکے پوچھ دا اے نا اجوان میں تیرے کو لے گل پچھ لیں گے آپ رک گئے آپ نے فرمایا پچھ انہیں کیا لگ دے تم بھی مسلمان ہے آپ نے فرمایا ہاں انہیں کیا میں نو نبی دے اس غلام لانان اے نام بیدہ تے پتہ بھی دس آپ نے فرمایا کدہ انہیں کیا نبی دے قویر جدھانائے علی نبی دے غلام جدھانائے علی میں چاندہ ہاں اے نال مقابلہ کرا میں پوری تیاری دے نال اے نال جاندہ پہ آمان آپ نے فرمایا کیوں انہیں کیا میں مقابلہ کرن واسطے جا رہے آمان مولا مشکل کشانے وے کیا صورت تے آپ نے فرمایا تُو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے مل کے کہہ دو سبحان اللہ آپ نے فرمایا تُو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے کیونکہ تُو شتاں کی لون بڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے آپ نے فرمایا نانا تُو علی نال نہیں لڑ سکتا انہیں کیا اے جوان ذرا میرا چیرہ ویک میری طاقت ویک میرے ہاتھ ویک میری صورت ویک ویک میرا کردار لیکن لیکن نے فرما تیرا جتنا بھی کردار ہوئے پر میں نہیں مندہ کہ تُو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے ارے تُو شتاں کی لون بڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے انہوں بڑا غصہ گیا انہیں کیا اچھا میں تُو جوان تُو میں کہنے کہ میں ان حال نہیں لڑ سکتا آپ نے فرمایا ہاں انہیں کیا گلے ہوئے تُو ہیں جوان تُو واہ جنہ ہیں جس نے میں اتنی گل بھی کر لی ورنہ میں جس رات تو چلدا پہ وہاں بڑے بڑے جنہ پچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانے آپ نے فرمایا میں ہٹن والا نہیں میں ہٹن والا نہیں اوہ ہو نے جھڑے پچھا ہاتھ جان دینے کہ انہیں کیا پھر میں پتہ راز آپ نے فرمایا پتہ ری لوڑ نہیں کیونکہ تُو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے تُو شتا کی لوم بڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے انہیں کیا میں لڑ کے ہوں نہیں سکتا انہیں کیا گل اتنی ہیں ساریاں گل نہ چھوڑ مولا مشکل کشاہ نے فرمایا گل لے تُو علی دی گل چھوڑ تُو میرے نال مقابلہ کر تُو میرے نال مقابلہ کر انہیں کیا کیوں انہی سونی جوانی دے ماں آپ نے برمایا نہیں تُو علی نال نہیں لڑ سکتا انہیں کیا تُو آپ نے برمایا میری گل چھوڑ تُو اگر علی نال لڑنا ہے نا تے میرے نال لڑ میں تیرے نال وعدہ کرنا جی میرے تو تُو جت گیا نا تے میں من لمگا کہ میری بھی آرے جت علی جت ہو گی میری ہار علی دی آر ہو گی لیکن یاد رکھ تُو علی سے لر سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے تُو شتاں کی لوم بڑی ہے وہ خدا کا حشیر ہے انہیں تلوار نیام چکڑی وار کی تا پوری طاقت دینا مولا مشکل پشان زمین تو ڈھال اُتے کی تی اللہ دہش نے ڈھال کی تی اتنا قوت انعال وار رو کیا اوہ حران ہو گیا آپ نے تلوار نیام چکڑی آپ نے فرمایا تیاری کر لے انت تُو علی سے لر سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے تُو شتاں کی لوم بڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے علی پاک نے تلوار دوار کی تا اُدھی ڈھال اُچیر رہا سیر دے اُتے پہنچ زمین تے ڈگا مولا مشکل کو یا سینے دے بیگ ہاتھ جوڑ کے کہن آئے ایسی شکست فاش گر آج مجھ کو پہلی پہار ہوئی دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی حیدر کرار ہے ایسی شکست فاش گر آج مجھ کو پہلی بار ہوئی دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی حیدر کرار ہے تفیر ہی ہی رسال چمن چمن کلی 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 نگر نگر کلی 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 اگرات اگرہ مولا مشکل کشاہ اٹھے دو میں سیابا بے گئے مولا مشکل کشاہ اٹھے آتھ جوڑ کر کر دینے سونے یا اگر میں نو اجازت دے اے جڑا کافران سنو مسترد کرنا سرکار نے فرمایا لی تیرے کل کلی دلیل ہاتھ جوڑ کر کلی او ودو ہاتھ چیرے والیا والی دیا دلف والیا میرے کل ایو جی دلیل ہے کہ جنہوں قیامت تک کوئی کافر راد نہیں کر سکرا سرکار نے فرمایا کلی ارکی تی سونے ہر مقام دیوتے میں بھی توڑے نال رہے سبح تو لے کے شام تک سفر حضر در ایک مقام ایسا آیا ہے کہ تسان چل دے جا رہے ہو توڑی نال مبارک دے نال مکی بکری دی مینگن را ایک چھوٹا دیا حصہ توڑی نال دے نال لگ گیا خال کے میرے مابوب دے نال این دے نال تھوڑی جای پلی تی لگ گئی ہر رات گرام جبریل آئے نورانی پر نال نال این نو صاف کی تا میں اللہ دی بار گاد وچر کی تی میرے اللہ تیرے مابوب دی نال این دے نال تھوڑی جای پلی تی لگ لگ خالقے کائے نال نے آت فغی بین آواز دی اے علی اے اللہ دا مابوب تی اللہ نہیں چاند کہ دے نال این دے نال بھی کوئی تھوڑی جای پلی تی لگ جای تی سونیا جی رب تو آڈی نال این دے نال تھوڑی جای پلی تی برداش نہیں کر سکدا تو آڈی گار این ہو جائی ہو